اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اتیہ ولوگز اور میں ہوں اتیہ کافی ٹائم کے بعد میں ولوگز بنا رہی ہوں آج تقریباً ایک یا ڈیٹھ ماہ کے بعد ولوگ بنا رہی ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بزی تھی میرے بھائی کی شادی تھی تو ظاہر ہے بھائی کی شادی ہو تو پھر بہنوں کو کتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بزاروں کے چکر لگائیں اور درزنوں کے چکر لگائیں ایک چیز بھول گیا اور دو چیز بھول کی تقریباً ایک یا ڈیٹھ ماہ ہم نے بزاروں کے چکر لگائیں اپنے بھی کپڑے پناھنے تھے ظاہر ہے بھائی کے بھی کپڑے پناھنے تھے اور گھر کے ریجمنٹ بھی سکتے ہیں تو ہم نے اسی طرح ہمارا تقریباً ایک ڈیٹھ ماہ تقریباً اس میں بزی لگائے اور بھائی کی شادی سے فارغ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ میں وہ بھائی کی شادی والا ولوگ بھی جلدی ایڈٹ کر کے تو وہ بھی ڈالوں گی ابھی میں کلی یہاں پرسو گھر آئی ہوں تو اتنا زیادہ کام ہے ایک ماہ سے تقریباً توجہ ہی نہیں دے ہوئی کسی کام پر بھی تو سوچا آج میں ولوگ سٹارٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو بتا بھی جاتی ہوں میں کام بزی تھی ابھی بھی دو تین شادی آئی ہوئی ہیں شادیوں کا سیزن جو چل رہا ہے تقریباً ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی انیویٹیشن کارڈ لازمی آیا ہوگا اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گند کتنا زیادہ مطلب کام رہا گند ہو گیا ہے یہی شادی ظاہرہ شادی تھی تو یہ دیکھیں یہ بیگ پڑے ہوئے ہیں میں کلی اپرسو آئی ہوں تو میں نے آتی مشین لگا لیا کپڑے بگرد ہوئے تھے اور جب روم کی حالت دیکھیا تو میری حالت خراب ہوگیا روم کی حالت دیکھ کے آپ کی ساتھ باتیں بھی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کام بھی کر لیتی ہوں پیچھنڈ کا بھی اور کمرے کی چیزیں بھی کٹھی کر لیتی ہوں اچھا نا میں نے لینا تھا میں نے مائک لینا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں میں کون سا مائک لوں میں سوچ رہی تھی میں بویا مائک لے لیتی ہوں وہ میں نے پتا کیا پہلے میں نے اپنی سیسٹر کو لے دیا بویا مائک تکریبا اٹھارہ سو کا شاید سترہ سو کا اب میں نے پتا کیا تو وہ تیس چوبیس او پچھن سو ہمارے پاس مارکٹ ہے تو وہاں سے اچھ چیزیں مل جاتی ہیں اور پرائز میں بھی کم مل جاتی ہیں تو میں نے پتا کیا کہ وہ کہہ رہے تھے مارکٹ میں آپ کو تین ہزار کا ملے کا دراسپک میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وہ تین ہزار کا دیں گے ادھر سے ہم تیس چوبیس کا اٹھیں کتنے کا دے دیں گے آپ لوگ مجھے آئیڈیا دیں مشورہ دیں کسی کے پاس یا کون سا مائک یوز کریں اور فیس کا بھی دیکھیں کتنا برا حال ہو گیا بائی کی شادی پر بلکل بھی متوجہ نہیں دے ہوئی ایون کہ میں نے فیشل تک بھی نہیں کیا لیچ تک بھی نہیں کی اتنا زیادہ کام تھا اور بزاروں کی چکر لگا لگا کہ باہر کے کھانے کھا گا کہ یہ حالت ہو گیا اتنا بڑا دادا نکل جب تو شکر ہے کہ تھوڑا سا بیٹ گیا اور روم کی کتنی بوری حالت تھی اور روم دیکھیں کتنا میسی ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی میں پروپر صفائی کروں گے کیونکہ بہت کام ہیں بہت کام ہیں اور بہت کام ہیں حضیفہ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک اس کو بخار ہو گیا تھا دیکھیں اب اسمان کو ناشتہ کروا کے میں نے آفیس بھیجا ہے اور اب خود ناشتہ کر لیا ہے حضیفہ کو بھی ناشتہ کروا دیا اب شروع ہو جانا ہے میں نے کام پر تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب چلتے ہیں ہم باہر اور ایک اور بات ہم نے ایک گھر کا کام پر سٹارٹ کروایا اس میں ساتھ ہی بھائی کی شادی آگئی تو دہرہ کام پر رک گیا کام کنٹینو نہیں کر رہا رہا تھا بھائی کی شادی سے ایک ڈیڑھ ماہ سے فارغ ہوئے ہیں تو ایک اور اسمان کے دوست ان کی شادی آ رہی ہے ہم ساتھ ہوتا تھا اس ساتھ ایڈے کو کچھ نہ کچھ کام کروا لیں گے تو ابھی فیلحال کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے کہ ہم کئی کام کروا سکیں اب دیکھتے ہیں کہ کام ایک سٹارٹ کروا لینا تو بہت مشکل سے ختم ہوتا ہے جلدی کر گیا کام ختم نہیں ہوتا یہ دیکھیں اب اس سارا ویسے ہی چھوڑ کے کچھن کا ساتھ مانتار کے سائیڈ پر رکھا ہوا تھا تاکہ کچھن پروپر ریڈی کر لیں لیکن ابھی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ہم کام پورا کر سکیں موسیقی 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 میں نے کچن ساف کر لیا وہ کہتے ہیں نا دن رات کریں ہم کام جب کام چھتک جائیں تو پھر کریں ہم کام ہاں جی کام تو نہیں ہمارے ختم ہونے ہم نے ختم ہو جائنا ایک دن سردیہ تو آئی چک نہیں موسیقی میں نے ختم ہوجاتے نا سردیہ موسیقی جائے سردیہ موسیقی سردیہ موسیقی 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 کپڑے بھی سارے نکالنے ہیں سردیوں کے جیسے 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 ضرورت بڑھتی ہے ایک دو نکال رہی ہیں تو بیٹ شیٹ نکال لیتے ہیں اچھا میں نے یہ چیز آپ کو دکھانی تھی اس چیز نے میری زندگی بہت آسان کر دی ہے پیٹے وہ پیٹیں ہوتی تھی نا وہ اگر گر میں کوئی ہے آپ کے ساتھ آدمی وغیرہ ہے بھائی کوئی بھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہلپ کروا سکتا ہے اس چیز نے میری زندگی بیسٹ کر دی ہے جب دل کیا کیلی اور ادھر سے ایسے اور یہ اسمان نے ایدھر ٹیبل اٹھا گیا پتہ نہیں کیوں رکھ دی گیا کوئی جیسے میں نے صرف نکال نہیں ہے بیٹ شیٹ تو ہوں بیٹ شیٹ نکال لیتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہے اگر آپ لوگ ایسے کسی کے گھر میں کسی کی سیسٹر کی شادی ہے تو اسی کی بیٹی کی شادی ہے تو یہ چیز لازمی لے کیونکہ پیٹیوں کے ساتھ اور جگہ بہت زیادہ ملک جاتی ہے اس چیز میں فل سامان آجاتا ہے میرے مطلب اتنا سامانہ آگیا ہے مطلب پھر بھی جگہ خالی ہے تو اگر آپ لوگوں کو پروپر ڈیٹیل چاہیے ہیں اگر اس نے بنوانا ہے تو میں آپ کو ریویو دے دوں گی اس کا تو میری طرف سے تو بیسٹ رہی ہے یہ فلحال میں چادر نکالتی ہوں بس اور یہ اترے گا تو پھیلی کپڑے نکال ہوں گے ٹیبل رکھا گا اسمان نے اس کو بند کر دی کتنا کام ختم ہوتا ہے اتنا تو آج کر دوں نہ اور آپ سب لازمی پوچھیں گے کہ حزیفہ کدر ہے کیونکہ حزیفہ ہوتا ہے سب نے پوچھنا ہے حزیفہ یہ رہا اسلام علیکم کہہ دو آپ شرم بہت آنے لگ گئے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہم سمجھ آرہی ہے شرم بہت آ شرم بہت آنے لگ گئے یہ دیکھ لئے آپ حزیفہ سے مل لیں حزیفہ ادھر دیکھو اسلام علیکم کر دو اب یہ مجھے کام کر لینے دیں نہیں 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 آچھا اونچا نہیں بالتی ہوں ایک یقی Sandy ایک لینا سب کچھ تو انچہ نہیں فالا؟ انچہ بلبلنے سے یہ dåہ REiera بیسہ، اوٹنا берنے علیفہ بلکل نہیں بھولشتی ہوں ماما اونچا بلکل بھی نہیں بولتی بس آپ ہیلو کردے ایک دفعہ سب کو کہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں چلے ٹھیک ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو رون کی حالت ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کتنا میسی ہو گیا ہے رون وہاں سامنے کون ہے زیفری ہے دیکھیں رون کی حالت کتنی میسی ہو رہی ہے اور دکھاتی ہوں آپ کو پروپر اور کسی نے کہنا ہے ایک کمونڈا بھائی دا کہ کام میں دکھو بندے کوئی نہیں ہوں ہارا ٹائم بیل سے لگی رہن دی لیکن نو پروپلم بورا نہیں مانتے کسی کی بات پر اور یہ اسمان صاحب نے اپنا ٹریوی سوٹلا کے ادھر رکھ دیا اور میں نے اپنا بیگ رکھتی ہے چلے جی آپ اتنی دیر اپنا کام کر لیں اور میں چٹکی بچاؤں گی اور میرا روم ساپ ہو جائے گا روم کیا میں نے دوسرے روم کی بھی سوائی کر لیں ابھی ماہر شہن بھی رہتا ہے سارا کچھ رہتا ہے پتہ نہیں کیسے ہوگا اتنا کام چلے چٹکی بچاؤں گی میں نے سارا کام کر لیں چٹکی بچائی اور سارا روم ساف کر دیا کہنے کو تو یہ صرف ایک روم تھا لیکن بلیو می اتنی محنت کرنی پڑتی ہے روم ساف کرنے میں بھی یہاں سے میں نے بستر سے سارے میں نے جو بیگ سکر رہا تھے اور جو شادیے کپڑے تھے وہ کھائے اور بیٹ کی چادر چینج کر دیا میں نے لسنگ کر دیا اور فائنل لوگ کچھ اس طرح سے آرہی ہے روم کی بیٹ کی کا نشان تو میں ایسے اپنا ہوں جیسے میں نے پتہ نہیں کون سی جنگ جیت لیا ہے اور یہ دیکھیں شادی کا کارا ہے ایس کو ہے یہ لڑکی کی شادی ہے ریلٹیوز میں ہی ہے اور یہ بکیں مجھے اسمان نے دیا تھا میری برڈے تھی جو اسمان نے مجھے وش کیا تھا اور بس برڈے کا ولوگ نہیں بنایا کیونکہ جس دن میں آئی تھی اس سے اگلے دن میری برڈے تھی اور میں نے کام بھی بہت زیادہ کرنے تھے اسمان کی کپڑے بھی سارے دونے والے ہوئے تھے وہ بھی دونے تھے اس لئے کام بالکل بھی نہیں ختم ہو رہے تھے اور برڈے کا ولوگ میں نے بالکل نہیں بنایا جس روزیفہ نے کیک کھایا وہ بھی مزے مزے سے بہت تھک چکی ہوں مجھے پیاس لگتا ہے پانی پیلوں ایک روم ہی ہے لیکن بہت پینت کرنی پڑتی ہے ایک روم ساف کرنے بھی اورسوں کو پتا چل جاتا ہے کتنی سپائی کرنے پڑتی ہے ہاں تھوڑا سا کیک پڑا ہوا تھا لکھ دی کھا دی ہوں ایسی لکھ آ رہی ہے اس کی یہ بہت پسند ہے چوکل بھی کھا لیتا ہے اور یہ پانیپل بالا بھی کھا لیتا ہے تو ہم نے تو بہت زیفہ کے لیے بائی دے وے مخواہتے ہیں زیادہ کیونکہ اب اتنے بڑے ہو گئیں کہ بڑھنے والی عمر تو رہی نہیں ہے تو زیفہ کے لیے مخواہ لیتا ہے اور ہماری مردے بھی ساتھ ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ریولر بلوگ آیا کرے گا ملتے ہیں پھر کل کے بلوگ میں اپنا خیال دکھئے گا اللہ ملیز